ناغرکتہ سنسودن بل کا برود اب مدبردیش میں بھی شروع ہو گیا ہے جبلپور میں استثیتی بگڑنے کے بعد کرفیو لگ گیا ہے تو رتلام میں بھی ناغرکتہ بل کے برود میں آگ بھڑک رہی ہے مسلم سماج نے ایک دن پہلے ہاتھ میں پٹی باندھ کر برود کیا تھا بہی شنیوار کو مسلم سماج نے ناری واجی شروع کر دی ہے پولس کی سمجھائے اس کے بعد ہنگامہ شانت ہوا ہے لیکن برود اب بھی جاری ہے شہر کاجی نے سانتیپونر طریقے سے برود کرنے کی اپیل کی ہے تو وہیں برود کے چلتے الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور پولس پل چپے چپے پر تینات ہے دیکھئے جو آپ کو سبی کو پتا ہے کہ دیش میں جو سی اے اے ناغرکتہ سنسودن بل لاغو کیا ہے سرکار نے کے اندرے سرکار نے اور شگر ہی اینار سی پورے دیش میں لاغو کرنے جا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنا بائو ڈاٹا دے کر یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اس بھارت کا ناغرک ہوں اور اس میں ہزاروں سیکڑوں لاکھوں لوگ اس طرح جس طرح اسم میں اپنا ناغرکتہ ثابت نہیں کر پائیں اسی طرح اس ہندوستان میں بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بودھ پارسی ایسے کئی لوگ رہیں گے جو اپنی ناغرکتہ ثابت نہیں کر پائیں گے انیک لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹس کے نام پر کچھ نہیں ہیں اور انیک لوگ لائنوں میں لگ کر جس طرح نوٹ بندی میں لگے تھے اس طرح سے اپنے ڈاکیومنٹس کلیکٹ کرنے کیلئے رہیں گے ہم لوگ اس قانون کا اس لئے ویروت کر رہے ہیں کیونکہ اس میں اگر کوئی غیر مسلم ناغرکتہ ثابت نہیں کر پاتا ہے تو اس کو تو کیندر سرکار کوئی بھی شرنار تھی مان کر ناغرکتہ دے دے گی لیکن مسلمان کو وہ ناغرکتہ نہیں دے گی اور ڈیٹینشن سینٹر میں مسلمان جا سکتا ہے یہی مسلمان کا ڈر ہے اور مسلمان کے ڈر کی وجہ سے اس پورے دیش میں یہ اپدرہ اور ووال ہو رہا ہے اور وہ ویروت کر رہا ہے ہم لوگ ہمارے باپ دادا ان کی ایک ہڈی بھی اس دیش کے مٹی سے باہر نہیں جاتی ہم لوگ یہیں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں پر ہم دفن ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اسلام کا یہ کہنا ہے کہ وہ زمین سے اٹھایا جائے گا تو ہم اس ہندوستان کی سرزمین سے ہی انشاءاللہ قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو یہ جو چیز ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں اور ہم کیندر سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا ناغرکتہ ثابت کرنے کا پرشن ہے تو ان کے باپ داداؤں کی قبروں کو کھود کر ان کی ہڈیاں نکال کر ان سے ہمارا ڈی ای نے ٹیسٹ کروالو جس سے صاف پتہ چل جائے گا جس سے صاف پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ یہیں کریں یہیں کہیں یا ہم لوگ کہیں بھار سے آئیں ہندوستان میں مسلمان جو رہ رہا ہے وہ باہت چائز نہیں ہے باہت چانس نہیں ہے وہ باہت چائز ہے اس نے ہندوستان کو اس مادرے وطن کو پسند کیا ہمارے باپ داداؤں نے آزات یہ وقت پاکستان جو ایک مسلم راشتر تھا اس مسلم راشتر کو نہ چنتے ہوئے اپنے اس مادرے وطن کو ہندوستان کی سرزمین کو چنا اور انہوں نے اپنے ہندو بھائیوں پر بھروسہ کیا لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان چلے جاؤ نہیں تو تم مسلمانوں کی بہت بری حالت ہونے والی ہیں ہندوستان میں لیکن ہمارے باپ داداؤں کو اپنے پڑوسیوں پر اپنے ملنے جلنے والوں پر اپنے ہندو سکھ جین بود پارسی سبھی بھائیوں پر اس طریقے سے یقین تھا کہ وہ مائنریٹی میں بھی ہو کر اس ہندوستان میں رہے اور آج یہ جو بی جے پی کالا قانون لاکر یہ ہندو مسلمانوں کو باٹنے کا شڑی انتر کر رہی ہے ہم اس ملک کے رہواسی ہیں اور ہم اس شڑی انتر کو کسی بھی قیمت پر سفل نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس بات کا آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہندوستان کی تیس کروڑ مسلم جنتہ جو ہے وہ اس قانون کو رد کرا کر ہی دم لے گی چاہے اسے اس کی کسی بھی طرح کی قربانی مسلمان کو یہاں پر دینا پڑے کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ہمارے ملک سے جدہ نہیں کر سکتی ہے ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مریں گے اور انشاءاللہ یہیں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام مسلمان بھائیوں سے خاص کر کیونکہ یہ تو جو چلا آ رہا ہے یہ کہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو دبانا اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ان کے پاس کاغذات وغیرہ نہیں ملتے ہیں دوسرے ملکوں سے آپ یہ دیکھو کہ دوسرے ملک والے جو آ کر یہاں پر ان کو سب کاغذات بھی مل رہے ہیں اور ہر چیز بھی دیے جا رہی لیکن جو یہاں کے مسلمان ہیں اور بھی جو ہیں غیر جو کہ ان کے پاس نہیں ہیں لیکن وہ جب یہاں سے خارج کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کو باہر نکالا جائے گا اور ان کو سب یہاں کے ہر چیزیں کاغذات وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو مل جائیں گی اور وہ اس پر کر کر ہندوستان کا ان کو انہیں ایک بنا دیں گے ناگری کا مل جائے گی لیکن میری ایک تمام سے پرشاہ سن سے اور شاہ سن سے سب سے یہ ہے کہ جیسا کیونکہ یہ انہاری تو انہاری جو ہے یہ اس کا جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں تو ہر ایک ملک کو انہیں تمام کو لے کر چلنا ہے یہ نہیں کہ خالی مسلمان ہو بلکہ مسلمان کے علاوہ جو بھی ہیں غیر مسلم بہت سے ایسے ہیں جو کہ آج تو نہیں لیکن کل ان کا بھی نمبر آنے والا ہے تو ہمیں سب کو انہیں لے کر کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اس میٹر میں ہم نے قدم اٹھایا ہے اور ہم اس کو رکھیں گے اور کسی طریقے سے اس پر حمل کریں گے اور آج آپ کا ستیہگرہ کس طریقے سے اس وجہ سے کی گئی کہ میں نے چودہ تاریخ کو پرمیشن مانگی تھی لیکن پرشاہ سن میڈم نے دے دی یہ نہیں بات کہتا ہوں کہ میڈم نے دی لیکن دوسروں نے دخور منا کر دیا اس کی وجہ سے پھر ہم خاموش ہو گئے لیکن پھر یہاں تمام لوگوں کا کل ہم جمعے کے دن جمع ہوئے ہیں وہ تمام کی یہ آپس میں رائے رہی ہے اسی بینا پر ہم نے سب مل کر یہ ستیہ گرہ کا آج سے پروگرام شروع کیا ہے کسا کا روپ رہے گا اس کا شانتی پروگ کریں گے شانتی پروگ کرنا ہے کوئی اس میں نے کوئی نعرے بازی یا کوئی ایسا وہ نہیں کرنے ہمیں چکچاپ آپ نے جو بھی آئے اس میں ہم نے یہ نہیں رکھایا خالی مسلمانی اس میں ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی دھرم کا آئے گا تو اس سب کا ہم یہاں پہ آ کے ان کا یہ استقبال کریں گے اور ان کو ہم ہر ذریقے سے ساتھ میں لے کر چلیں ساتھ میں لے کریں گے